ہم قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے آسمان اور زمین میں جو ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ زبردست با حکمت ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے وہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہی پہلے ہے اور وہ ہی پیشے ہے وہ ہی بعد میں وہ ہی ظاہر ہے اور وہ ہی مخفی اور وہ ہر چیز کو بہت خوبی جاننے والا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فنکشنز آف موڈیولز اینڈ یونٹس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان ایف ایف سی ایس ڈیش ایل یعنی جو لوکل کیبنٹ میں مین کنٹرولر موڈیول ہے لوکل کیبنٹ کا اس کے اندر جو موڈیولز ہیں ان کے فنکشنز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے فگر میں بھی دیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو ہمارا مین ایف ایف سی ایس ڈیش ایل موڈیول ہوگا کسی بھی کیبنٹ کے اندر اور اگر ہم کیبنٹ میں پیچھے جا کے دیکھیں یعنی کنٹرولر ایف ایف سی ایس جس کا نام ہم رکھتے ہیں اس کے مختلف موڈیولز کے فنکشنز کو پہلے تو ہم نے کنیکٹیویٹی کو ڈسکس کیا اب ہم فنکشنز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ون بائی ون تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے فنکشنز کو تمام جو موڈیولز ہیں ایف ایس کی ان کے فنکشنز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ایکسٹرنل انٹر فیس یونٹ جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جس کی کچھ اس طرح کی شیپ ہوتی ہے جو ایف ایس کی بیس میں لگا ہوتا ہے ایکسٹرنل انٹر فیس یونٹ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس کا کام ہے اس کا فنکشن ہے کہ یہ کنیکٹ کرتا ہے پاور سپلائی موڈیولز کو and distribute the power through the output connectors اور اس کے دو output connectors ہیں ایک اوپر والا cn1 اور ایک نیچے والا cn2 یہ پاور دسٹریبیوٹ کرتا ہے ان connectors کے through پاور سپلائی موڈیولز کو the field control unit does not have the proper switch to turn the power supply on or off اس کے پاس کوئی اپنا پاور سوچ نہیں ہوتا کہ ہم بٹن دبائیں تو اس جو ایکسٹرنل انٹر فیس یونٹ ہے اس سے پاور جانا بند ہو جائے پاور سپلائی موڈیول کو یا FFCS کو control station کے پاس اپنا کوئی button نہیں ہوتا جیسے usually PLC کے اندر یا باقی جوگوں پر اگر کوئی power button لگا ہوا ہے یا کسی بھی electronic device میں تو اس کو دبانے پر اس میں پاور آنا بند ہو جاتی ہے اس control station میں یوکو گاوہ والے میں اس طرح کا کوئی button نہیں ہوتا تو اگر power cut off کرنی ہے تو ایک طریقے کار یہ ہے کہ آپ اپنا اپنا breaker separate breaker switch جو کہ یہاں جیسے لکھا it is recommended to separate switch بریکر ہمیں لگانا پڑے گا جب power disconnect کرنی ہو FFCS controller سے تو آپ وہ breaker trip کرا دیں یا پھر آپ ان CN1 terminal اور CN2 terminal سے power ہی unplug کر دیں تو power supply module کو power جانا بند ہو جائے گی by removing the power output connected CN1 اور CN2 from the external interface unit یہ جو آپ کا external interface unit ہے اس سے آپ ان connectors کی power supply disconnect کر دیں تو بھی FFCS کو power جانا بند ہو جائے گی اب input terminals ہیں ان پہلے بھی discuss کر چکے ہیں یہ terminals ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں these terminals is used to connect the power supply cable جو باہر سے آئے گی یعنی cabinet کے باہر سے جو power آ رہی ہے وہ یہاں آکے connect کریں گے تاکہ ہم اپنے power supply module تک اور پورے FFCS ڈیش تک power بھیجیں گے اس external interface unit جو پاور آئے گی وہ یہاں دو تاریں آکے connect کریں گے power supply input terminals پہ جو ہمیں یہاں دو screws کی شکل میں نظر آ رہی ہے ایک کو L پلس سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے یعنی جو کہ high voltage ہے یا ungrounded ہے ground نہیں بلکہ high voltage ہے جبکہ دوسرے کو negative سے ظاہر کیا جاتا ہے جو کہ ground کھلاتی ہے تو ایک high voltage ہے ایک ground ہے اور CN1 connector کیا ہوتا ہے ہم پہلے بھی ڈسکس کچکے ہیں this is a connector for power output for connecting the cable of the left side power supply module جبکہ CN2 connector رائٹ side power supply module جو ہمارا ہے FFCS کے اندر اس کو power supply کرنے کے لئے use ہوتا اس کا function یہ ہے اب اس میں ہمارے پار یہ جو pink color کا block نظر آرہا ہے جو ready signal contact output terminal ہے اس کو ہم کہتے ہیں ready signal یہ لکھا ہے ready signal contact output terminal اس terminal جس کو TM1 بھی کہتے ہیں provides an open signal when the processor module یعنی جو آپ کا FFCS دیش کے اندر processor لگا ہوا ہے جب وہ processor module becomes abnormal اور power supply fail ہوتی ہے اس پورے FFCS ڈیش ال کی تو اس میں اگر processor کام کرنا چھوڑ دے یا اس کی power supply آنا بند ہو جائے تو automatically ان دو terminals پہ ایک voltage signal آجاتا ہے جو indication ہوتا ہے کہ پاور سپلائی فیل ہو گئی ہے یا processor نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے یہ بہت important ہوتا ہے پتہ لگتا رہے ہر وقت کہ ایدر ہمارا FFCS proper work کر رہا ہے اور یہ voltage signal آتا ہے یہاں پہ ان دو terminals پہ اس کو ہم alarm signal کے ساتھ کسی لیمپ کے ساتھ کنیک کر دیتے ہیں جیسے یہاں پہ signal آئے گا تو alarm بج جائے گا ہمارا جو کنٹرول cabinet کے لگا ہوا کنٹرول ہے DCS کی cabinet میں تو DCS کا کنٹرول نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے ہمیں indication مل جائے آخری بات جو اس external interface unit کے لیے ہے وہ ریڈی آٹپوٹ ریلے کو پہنچ رہی ہے کے نہیں پہنچ رہی نہیں اس وقت supply ہے اور اگر وہ ہو جائے گا high power limit rate سے بڑھ جائے گی تو اٹھ جائے گا تو اسے یہ push button کی طرح کا ہوتا ہے جیسے ہی کہ کہتے ہیں voltage power rating سے بڑھے گا اس بیتار لگانے کے بعد ہم اسے press کر دیں گے تو fuse for relay fuse یہ simple دوسرے الفاظ میں power supply module اب ابھی ہم نے external interface unit کا تذکرہ کیا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ power supply module کو discuss کرتے ہیں اس کی کی فنکشن ہیں تو power supply module جو connect ہوتا ہے ایک FFC L 10 یا 220 جو ہم already normally AC input voltage کی rating ہوتی ہے وہ ہم اس کے ساتھ connect کرتے ہیں یہ جو ہمارا power supply module ہوتا ہے اس کو input voltage آرہا ہوتا ہے جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو discuss کیا CN1 connector کے through power جو آرہی ہے power supply module کو CN1 connector آپ کو 120 volt یا 240 volt بھیج رہا ہوگا depending upon آپ نے کیا power supply input پہ کی اگر آپ line اور neutral پہ 120 supply کریں گے تو CN1 connector power supply module 120 ہی دے گا اگر آپ 220 دیں گے تو 220 دے گا اور اگر آپ DC power supply کریں گے پہ لیکن جو supply modules ہیں جب ان کو 120 volt 240 volt AC مل جاتا ہے 24 volt DC مل جاتا ہے تو پھر وہ source کرتے ہیں یہ power supply module ہے FFCS dash L کو source کرے گا 5 volt 24 volt isolated دونوں levels of voltage دے رہا ہوتا ہے power supply module 5 volt بھی دے رہا ہوتا ہے جہاں 5 volt کی ضرورت ہے جیسے processors کے اندر processor کو چلانے کے لئے 5 volt کی ضرورت ہوتی ہے تو 5 volt یہ provide کر رہا ہوتا ہے اور input output modules میں زیادہ تر output signal 24 volt DC جو ہے وہ supply ضرور ہوتی ہے تو پھر یہ power supply module 24 24 volt بھی ساتھ دے رہا ہوتا ہے یعنی FFCS dash L کے اندر processor کو 5 volt مل رہے ہوتے ہیں اور input output modules کو 24 volt ملتے ہیں installed input output modules through the back board اور یہ power supply ہو رہی ہوتی ہے اس لئے آپ کو تار نظر نہیں آئیں گی بلکہ اس power supply module module کے back side پہ cabinet کے اندر ایک mechanism بنا ہوتا ہے جس سے آپ کو جو کے کپر کی ایک connectivity ہوتی ہے back side پہ اس اونکھے تھرہو جس ہم کیا کہہ سکتے ہیں cabinet کے اندر ایک back side پہ ایک panel لگا ہوتا ہے اس panel کے اندر connectivity ہوتی ہے تو جیسی آپ power supply module یہاں connect کرتے تو voltage وہاں پیچھے دوسرے terminal سکھ پہنچا دیتا ہے the 5 volt and 24 volt output sports dual redundant isolated output operations یہ دونوں voltages جو ہیں وہ redundant isolated output operations کو support کر رہے ہوتے ہیں جہاں میں output چاہیے ہوتا ہے تو وہاں 24 volt output اور even اگر 5 volt پہ دینے کے لئے پہ power supply input terminals پہ this terminal receives the specified power supply voltage یہ جو power supply terminal ہے plus اور minus یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہ لکھا ہے power supply input terminal جو نیچے cn1 connector تھا وہاں سے voltage آتا ہے وہ اثر میں یہاں connect کیا جاتا ہے back end پہ connected ہوتا یہ آپ کو figure نظر آ رہا اور اس پہ input voltage آ رہا ہے جو آپ بھیج رہے ہیں it is delivered with the power supply cable attached جو پیچھے cable attached تھی اس کے ساتھ voltage deliver ہو رہا ہے ایک کو L plus کہتے ہے پہلے بھی discuss ہو اور دوسرے کو ground کہتے ہیں اور grounding اگر آپ دیکھیں تو اس میں status lamp نظر آ رہے ہوتے ہے اور status lamp میں دو چیز آپ کو نظر رہے ایک blue color square rectangle نظر آ رہی ہے دوسری green color rectangle نظر آ رہ ہے ایک پہلی rectangle میں شو کیا گیا status lamp یعنی جو اوپر حصہ پاور supply کا display ہے اسے status lamp کہتے ہیں یہ دو lamp status lamp کلاتے ہیں جبکہ نیچے والے check terminals کلاتے ہیں یہ 3 terminals ہوتے ہیں یہ lamp نہیں ہوتے ہیں پہلی بات کو یہ ذہن میں رکھیں اب status lamp کیا کرتے ہیں the status of the power supply module یہاں جو display ہو رہا ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے کہ اگر یہ اوپر والے lamp یعنی sys lamp on ہوا ہے یہ lamp on ہے تو پھر اس کا مطلب ہے 5 volt output ہے اس وقت اگر نہیں آرہے اس power supply module 5 وقت آگے نہیں کر رہا اس میں کوئی خرابی آگئی ہے تو پھر یہ lamp off ہو جاتا ہے اور اس طرح اگر 24 volt ہم کہیں گے یہ جو lamp ہے status lamp اس وقت on ہوگا otherwise اگر 24 volt output نہیں دیارا properly تو ہم کہیں گے یہ lamp اس وقت off ہو جاتا ہے اسی طرح check terminals دوسرا نیچے والا rectangle shape green color shape it is possible to measure the output voltages of 5 volt and 24 volt DC using these terminals for maintenance purpose آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے پہلی بھی کہا کہ terminals ہیں تو ان میں سے ایک to ground terminal ہے جیسے ہی پہ 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 شروع ہو گئے تو آپ کہ پہ سپلائی موڈیول پہ 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 رہا ہے تو ہم فنکشن پڑھ رہے ہیں ڈیفرن موڈیولز کے اب ہم نے پہ سپلائی موڈیول کا فنکشن پڑھ لیا آگے چلتے پروسیسر موڈیول پروسیسر موڈیولز کے کیا فنکشن ہیں ڈی سی ایس کے اندر کنٹرول الگوری کلکلیشن اس میں پروسیسر کیا کرتا ہے کنٹرول جتنے ہم نے اس کے اندر فیڈ کیا ہوئے لیڈر لوجک کی شکل میں ہم نے کنٹرول سیکوئنس یا انٹرکشن سیٹ اس کے اندر فیڈ کیا پروگرام فیڈ کیا وہ اس پروگرام کو رن کرواتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کنٹرول الگوری کلکلیشن are performed in the processor module the processor module has diagnostic capability یعنی یہ جو processor ہی اپنے اندر خود دیگنوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جب power supply کو کوئی problem آیا تو پھر ایک signal output ہو سکتا ہے external interface unit سے جب بھی processor کو کوئی problem آئے گا یا اس کو power پہنچ بند ہوگی تو یہ signal generate کر دے گا external interface unit کو جو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ external interface unit جو یہ والا تھا آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دیر پہلے ڈسکس ہوا اس میں ان دو terminals پہ signal آجاتا ہے وہ signal کون بھیجتا ہے processor بھیجتا ہے تو power supply external interface unit ہے اس کے دو terminals پہ جن کو ready signal contact out put terminals بھی کہتے ہیں ان پہ signal آتا ہے جو processor بھیجتا ہے اگر اس processor کو problem آئے یعنی وہ abnormality کو feel کرے وہ voltage پہنچ 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 بند ہوگی تو یہ signal بھیج دے گا processor کے پہنچ 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 نہیں ہو رہی signal can be output through external interface unit جو ہم نے discuss کر لیا آکھے چلتے بیٹری is placed behind the front cover یہ جو آپ کا power processor ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر processor کے اندر زیادہ تار ہر processor کے اندر ایک battery لگی ہوتی ہے تا کہ وہ backup provide کرے اگر یہ battery نہیں ہوگی تو جیسے light off ہوتی ہے تو اس کی RAM میں موجود سارا data within no time vanish ہو جاتا ہے اٹھ جاتا ہے اس میں store نہیں رہتا تو processor کی functioning کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ power supply ہوتا کے ان case disconnect of the power from the power supply module اگر power supply module پاور بھیجنا بن بھی کر دیں تو کم از کم یہ ضروری processing ہے اس کو perform کروانے کے لیے بیٹری یہاں لگی ہوتی اور کہاں نظر آئے گی یہ اس کا front end ہے processor کا front view نظر آ رہا ہے اور processor کی back view یہ ہے تو اس back view یعنی processor کی back side پہ یہاں پہ power supply یا بیٹری جو ہے وہ چھوٹی سی بیٹری جیسے سکہ ہوتا ہے یا کوئن ہوتا ہے اس طرح کی یہاں بیٹری لگی ہوتی یسے کہ آپ نے دیکھا ہے کوئن شیپ میں جو بیٹری ملتی ہیں یہ بیٹری ہوتی ہے یہ مختلف lifetime کی ہوتی اس کو آگے discuss کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو main چیز ہے وہ یہ dip switches ہوتے ہیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہوتے فار سیٹنگ دا سوچ سکس بیٹ سوچ ہوتے ہیں یعنی چھ dip سوچ ہوتے ہیں پہلے بھی discuss کر چکا ہوں کہ یہ چھوٹی سوچ ہوتے ہیں جو کہ ایڈریس کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ آن آف کر کے آپ پتا سکتے ہیں کہ اس وقت اس کا کیا ایڈریس ہے یعنی یہ processor اگر فرض کی ایک سسٹم کے اندر تین cabinets لگی ہوئی ہیں تو ہم کہتے ہیں فرض کی ایک vnet کے اوپر لگی ہوئے تو وہ ایک domain کے لائے گا بات غور سے سنیں ایک سسٹم کے اندر تین cabinets کنیکٹیڈ ہے ایک cable کنیکٹیڈ وہ ایک domain ہے اگر وہ کوئی اور cable کنیکٹ ہوں گے تو وہ کوئی اور domain ہوگی تو domain تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ تین cabinets یا تین سے زیادہ یا تین سے کم cabinets جب ایک نیٹور کے ایک ایک domain ہے اب ان domain کے اندر تینوں کا کوئی ایڈریس میں بتانا پڑے گا تا کہ ایک processor دوسرے کو ایک signal بھیجے تو اسے پتا ہو کہ کس processor سے آ رہا ہے اور اس نے کہا جانے سینڈر کا address اور receiver دونوں میں ڈیسائیڈ کرنے ہوتے ہیں تو جو addressing ہے دیپ switches کے تھرو آپ hardware میں دیپ switches کو پہلے on off کروا کے کچھ setting کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا address بن جاتا ہے software جب بھی آئے گا وہ دیپ switches status کو processor سے پوچھے گا اور وہ اس کا address لے کے چلا جائے گا یا data send کر دے گا یا data sieve کر دے تو دیپ switches for setting domain number and station number کہ یہ جو six ڈیپ switches ہیں اس سے ہم domain کا address بھی بتاتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ domains یا ایک سے زیادہ networks بنے ہوئے ہیں cabinets کے بہت ساری cabinets ہیں بہت سارے control stations یا controller لگے ہوئے مختلف cabinets میں اور ان کو ایک سے زیادہ ہم نے communication cables کے through آپس میں connect کیا ہوا ہے تو مختلف جو domains بن گئے مختلف communication cables کے group بن گئے ہر domain کا اپنا address number دیں گے اور اس domain کے اندر پھر پھر اس processor کا نمبر ہے تو ایک domain number اور ایک اس processor کا نمبر یہ ہمیں پہلے سے decide کرنا پڑے گا through dip switches تو addressing جو ہوتی ہے dip switches کی مدد سے ہوتی dip switches for setting the domain number and station number are placed at the rear of the module یعنی processor module کی back side پہ rear پہ back cover ہے وہا پہ dip switches ہیں اور dip switches کو ہم ان کی مدد سے addressing کرتے ہیں thus the setting can only be performed by pulling out the modules from its slot اس کا مطلب اگر آپ dip switches change کرنا ہے تو پھر لازمی طور پہ processor کو آپ کو باہر نکال 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 جہاں یہ لگا ہوا تھا اس slot سے باہر نکال لیں گے اور پھر آپ اس کابل ہوں گے کہ dip switches کو change کر سکے ان کی positions کو تو address change ہوگا جب بھی addressing change کرنی ہوگی تو یہ slot fear through نہیں ہو سکے گی physical address جو اس کا ہوگا dip switches ہوگا سٹوڈنٹ آپ کو یہ سارا سمجھ آرہ آواز آرہ 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 گوڈ تو کچھ بچے ایکٹیو ہیں اور کچھ مجھے لگ رہے سو رہے ہیں سارے جاگرہ ہیں بھی سارے یہ سارے کریں تاکہ پتھلے میں تنی زور سی محنت کر پڑھا رہا پتھرے کے باقی سارے دو چار تو جو سن رہے وہ سنتے رہے آپ کو آگے انشاءاللہ ڈی سی سمجھ آگے سمجھ آگے سمجھ 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 جی آگے سٹارٹ کرتے ہیں نیکس جو موڈیول ہے وہ بیٹری پیک سار آج کے آگے نہیں آگے یہ کپلیٹ کرنے مجھے چونکہ یہ کپلیٹ لیکچر ہے پھر اس کانٹینیوٹری نہ رہی تو پھر صحیح نہیں رہے گا آج یہ بس تھوڑا سا آپ زیر میں رکھیں تھوڑا سا اور ہے مزید برداشت کریں تین چار سلائیڈ اور ہیں پھر ختم تو اس تو سٹوڈنٹس یہ جو ہمارے پاس بیٹری پیچھے جس کا تسکر کریں جو ہم بیک سٹوڈ لگاتے جس کو میں نے کہا تھا کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیٹری ہماری ہوتی ہے بہت ضروری ہے تاکہ پروسیسر جو ہے اپنا data جو volatile data وہ ڈے نہیں اس کو safe رکھے اس بیٹری پی کے بارے میں کچھ discussion کر لیتے بیٹری unit is used for backing up the main memory of the processor module یعنی یہ جو بیٹری ہم لگاتے ہیں اندر یہ main memory کو backup کر رہی ہوتی ہے جو when power failures occur اور label جو اس پہ لگا ہوتے وہ indicate کرتا ہے کہ بیٹری کی اس وقت کتنی life ہے اور کتنے degree centigrade پہ اس کو آپ نے رکھ نا ہے اس کا part number indicate کار ہوتے جیسے کہ آپ کے battery کی نظر آ رہی ہے زیادہ تر battery کی backup specifications اس میں پاور گئی تو کچھ دیر کے لئے کچھ گھنٹے میں آپ کیونکہ سے دوبارہ ری سٹور کر لیتے ہیں تو یہ دوبارہ چارج ہونا شروع آتی ہے 3 years if average mba temperature is 30 degree or less یعنی اس کی life جو ہوتی ہے وہ 3 سال تک ہوتی یاد رہے کہ یہ خراب ہونے میں 3 سال کے بعد یہ completely ختم ہو جائے لیکن یہ جو ہے یہ 3 سال اس وقت کہہ رہے جب یہ 30 temperature پہ maintain رکھیں گے اور اگر یہ 40 degree یعنی lahore میں اس کو رکھیں گے تو پھر یہ ایک سال کے اندر سٹی life کمپلیٹ ہو جائے گی اور اگر یہ ملتان میں رکھیں گے پچاس ڈگری سنڈی گریٹ پہ رکھیں گے تو پھر یہ 9 مہینے میں ہی اپنی life کھو دے گی اس لئے انسان بھی اپنی life جلدی کھو دیتے ہیں اور بیٹری بھی جلدی life کھو دیتے ہیں تو یہ ہارش انوائرمنٹ میں ہو رہے 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 ہاں سٹیٹس ڈسپلی لینس کو دیکھ لیں اگر میں واپس جاؤ یہ پروسیسر موڈیول آپ کو نظر آرہا تھا اس میں جہاں فرنٹ لکھا ہو ہے یہ چار مختلف leds کے سیمبل نظر آرہے یہ چار leds ڈائیوڈ ہیں اور ان کے اوپر بھی آپ کو کچھ دو ڈو دوسرا ریڈی ہے تیسرا کنٹرول ہے چھو تھا کاؤپی leds لیمپ ہے یہ چار لیمپ ڈیفرن فنکشن جس کو دیکھتے ہیں اور جو ریسیوڈ سینڈ کے دو یہاں آپ لیمپ یا چھوٹے بلب یا leds نظر آرہے ہوتے اور نیچے ایک سنکرونس لیمپ بھی نظر کے اندر وی نیٹ کیبل ہے اس کے سٹیٹس کو ون سٹینڈ فار دا وی نیٹ بس ون اگر ون کی بات کریں تو یہ پہلی بس کو شوک کر ہے چونکہ مسلسل دو بس کام کر رہی ہوتی ریڈنیٹ ہوتی ایک جس وقت فیل ہوتی دوسری ورکنگ آجات لیکن دونوں کا سٹیٹس ہمیں مل رہا ہوتا ہے تو اگر ون لیمپ نمبر ون لیمپ آن ہے تو اس کا سٹیٹس ہمیں مل رہا ہے کہ یہ ورکنگ میں ہے اور اگر ٹو لیمپ آن ہو گئی تو پھر ہمیں پتہ لگے گا وی نیٹ بس ٹو جو ورکنگ میں آگئی ہے ون ریسیونگ کمیونکیشن فریمز جب بھی ڈیٹا ریسیب کر رہی ہوگی جو بس ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ لیمپ آن ہو جائے گا لیمپ فلیش گرین اس پر آن 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 ہو جائیں گے tó آن 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 اسی اس کہتے ہیں یوزلی اگر وہ ایف ایف سی ایس ڈیش ایل نہیں ماسٹر جو آپ کا سٹیشن ہے اگر اس کی کلاک جس کو انہیں ماسٹر بنا دیا اس کی کلاک جو سپیڈ ہوتی ہے وہ باقی تمام کی کلاک سپیڈ اس کے ساتھ سنکرونائز ہونا ضروری ہوتا ہے اگر وہ سنکرونائز نہ ہو تو ٹائم سٹیمپ تمام سنگنلز پہ جو ڈیٹا پہ ہے وہ سیم نہیں لگ رہی ہوتی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ پراپر کمیونیوکیٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ جو ٹیمپریچر کی ویلیو آئی ہے کس ٹائم پہ آئی ہے اور دوسرے کس ٹائم پہ رسیو ہوئی ایک میں اور کس ٹائم پہ رسیو ہوئی دوسرے میں اس لئے تمام کی کلاک کو سنکرونائز کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ان سے اس ڈی سی ایس سسٹم سے پراپر ورکنگ لینی ہے تو پراپر ورکنگ لینے کے لیے پہلے پہل تمام کنٹرولرز کی کلاک کو سنکرونائز کرنا ہوتا ہے جب وہ سنکرونائز ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی ویدہ نیٹورک کلاک جب نیٹورک کلاک کے ساتھ ماسٹر کلاک کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتی ہے لائٹ فلیر سو پھر لائٹ آن ہو جاتی ہے آگے چلتے ہیں ایچ آ ایچ ریڈی کا مطلب ہارڈوے ریڈی پروسیسر مڈیول پرفارم سیلف ڈائیگنوزی جو پروسیسر ہوتا ہے بار بار جس کی بات کر رہے ہیں پروسیسر مڈیول اپنا خود ڈائیگنوزیز اپنی تشخیص کرتا رہتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں کے نہیں کر رہا اذا پروسیسر مڈیول ہارڈویر is functioning normally the green light turns on تو ایچ ریڈی بتاتی رہتی ہے کہ اس وقت پروسیسر صحیح چل رہا ہے اگر if abnormality found the light turns off تو پھر اس کا مطلب یہ اگر off ہو گئی تو پروسیسر صحیح کام نہیں کر رہا اس کا ہارڈویر کام نہیں کر رہا اگر next ready r dy ready جو light اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اگر green light turns on ہوتی یہ والی اگر یہ light turn on ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب both hardware and software are functioning normally پہلی light hardware کو صرف بتاتی ہے دوسری light hardware اور software جب دونوں proper work کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ light بھی on ہو جاتی ہے اور تیسرا CTRL یعنی control in the duplex FFCS-L the green light turns on if the processor module is the control side یعنی اگر یہ main ہو دو پروسیسر ہوتے ہیں اگر main processor ہے تو یہ on ہوگا یہ green light on ہو جائے گی تو اس پتہ لگ جائے گا یہ main ہے دوسرا اس وقت wait state میں ہے دوسرا processor the right side becomes the control side اگر duplex ہے تو اس میں سے جو ایک side right side ہے وہ control side ہوتی ہے وہ working ہوتی ہے ورنہ دوسرا off ہوتے ہیں دوسرا wait state میں ہوتا ہے in the signal FFCS-L the green light is always on تو اگر اکیلا ہوگا تو پھر وہ ہمیشہ ہی in the single FFCS-L the green light is always on تو ہمیشہ اگر ایک ہی لگا ہوگا پروسیسر دو نہیں ہوگی ڈپلیکس نہیں ہوگی تو پھر لازم بات ہے control ہمیشہ ہی اسی کے پاس رہے گا اور یہ working میں رہے گا last جو signal ہے اس کی بات کر لیتے ہیں last lamp کے بات کر لیتے ہیں copy lamp یہ lamp پہلے میں بتا دیتا ہوں جناب copy lamp جو ہے یہ اس وقت flare up ہوتا ہے یا یہ on ہوتا ہے جب ڈیٹا copy ہو رہا ہوتا ہے main processor کے program جب copy ہو رہا ہوتا ہے ڈپلیکس processor کے اندر وہ program جو آپ نے feed کیا ہوتا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے light چلی آتی ہے اب light جانے پر جب دوبارہ light آتی ہے تو پھر اس وقت جو کہ جو آپ کا main processor ہوتا ہے اس کے اندر processing ہوگی status اگر change ہو چکا ہے تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جو latest status ہے وہ duplex processor یو 7 لگوں processor جو wait state کر رہا ہے اس میں مسلسل پھر اس کو update ہونا چاہیے تو جب بھی کوئی آپ ایک module اٹھاتے ہیں یعنی فرض کیا main module آپ نے change کیا یا کوئی نیا program upload کیا یا کوئی program میں changing کی جو code آپ نے feed کیا change کیا تو وہ جب change کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس میں بھی copy کرنا ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ ہی copy کر لیتا ہے ڈی سی ایس کے اندر یہ intelligence رکھی جاتی ہے تو جب وہ copy کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہاں یہ flare ہوتا ہے یہ copy lamp on ہو جاتا ہے پتہ لگتا ہے جناب copy ہو رہا ہے تو جلدی سے میں پڑھ لیتا ہوں when the processor module has been replaced or when the unit is stopped then started again the stand by processor module automatically copies the program of the control side processor module یا جو control side processor module جو control کر رہا ہے اس کے program کو خود بخود copy کر لیتا ہے when the copy is completed the light turns off جب copy ہو جائے گا تو بھی light off ہو جائے گی in the single FFCS-L the light is always off چونکہ single میں copy نہیں کرتا وہ ڈیپلیکس تو ہوتا نہیں ویٹ والا وہ ہمیشہ اسی کے اندر چونکہ single ہے تو یہاں copy کی ضرورت یہ lamp on نہیں ہوگا آخری باتیں پڑھ رہے ہیں جی ہمارے پاس یہ status lamp جس کے ہم بار بار بات کر رہے ہیں status lamp کے اندر آپ دیکھیں تو چھوٹ چھوٹی اور بھی lights ہوتی جن کو ہم numbering سے شو کرتے ہیں 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ آٹھ چھوٹ چھوٹی lights ہوتی ہیں جن کو ہم status bits کہتے ہیں یہ indicate کرتے ہیں processor module کے status کو کہ اس وقت وہ healthy چال رہا ہے صحیح proper working کر رہا یا نہیں اگر تمام lights off ہیں تو اس کا مطلب یہ normal کام کر رہا ہے اور کوئی problem نہیں لیکن domain indicates vnet domain number اور domain ہے یہ back side کے بات کر رہے ہیں اچھا میں اوپر والی bits کی بات complete کرتا چلوں کہ اگر سارے سارے lights off ہیں تو اس کا مطلب processor normal کام کر رہے لیکن جیسے جیسے lights کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اس کا مطلب processor over burden ہو گیا ہے یا اس کی وہ speed نہیں رہی جو normal speed ہونی چاہیے وہ processing میں کچھ problem آرہ ہے delay ہو رہا ہے لیک کر رہا پروسیسر وغیرہ وغیرہ تو پھر اتنی lights جتنی زیادہ lights ہونے ہو جاتی ہے تو lag appear ہونا شروع ہو جاتا آگے چلتے ہیں اب اس کی جو ہم dip switches کی بات کر رہے تھے تو ان dip switches کی مدد سے ہم addressing کرتے تھے تو اس addressing کے لیے یہ domain status کی بات کی جا رہی ہے تو students آج کے لیے اتنا کافی ہے thank you please continue watching the lectures اور آپ سے request رکھے کے ہمارے چینل کو subscribe کر لیں تاکہ نئے lectures اور نئے information about instrumentation اور control اور industry کے processes کے بارے میں نئی information کو جاننے کے لیے آپ ہمارے youtube lecture کو subscribe کریں تاکہ آپ کو latest information ملتے رہے بہت شکریہ